بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایلوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹولو آج ہم نے جسٹوپی پر بات کہلنی ہے وہ ہے کہ اقرار نامہ بے کیا ہوتا ہے اقرار نامے کی ویلیو کیا ہے کیا اقرار نامہ سادہ کاغذ پر ہم تحریر کر سکتے ہیں یا اقرار نامے کے ریجسٹریشن ضروری ہے اگر کروانی ہو تو ہم کیسے کروا سکتے ہیں کیا اقرار نامے کی بنیاد پر ہم کوئی بھی جائداد فروخت کر سکتے ہیں کیا اقرار نامے کی بنیاد پر ہم مالک بن جاتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم دیں گے ویڈیو کی ڈیپٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اقرار نامہ اقرار نامہ بے اور بے نامہ یعنی ریجسٹری ان دونوں میں پہلے فرق آپ کو واضح کر دوں اقرار نامہ بے مطلب ایگریمنٹ ٹو سیل دوسرا جو ہے بے نامہ جسے عرفیہ میں ریجسٹری کہتے ہیں اسے کہتے ہیں سیل ڈیڈ ان دونوں میں واضح فرق ہے اقرار نامہ جو ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل جو ہے وہ کریئٹ نہیں کرتا یہ اگر اقرار نامہ بے آپ نے کیا ہوا ہے تو اس بنیاد پر آپ کسی بھی جائداد کے مالک نہیں ہوں گے آپ کسی بھی جائداد کو آگے فروخت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ اقرار نامہ بے آپ کو یہ حق نہیں دیتا جبکہ ریجسٹری بے نامہ کے ذریعے آپ ٹائٹل کر سکتے ہیں آپ مالک بن جاتے ہیں آپ کسی جائداد کو آگے فروخت کر سکتے ہیں یعنی کہ سیل ڈیڈ آپ کے نام پر ریجسٹری ہوتی ہے آپ کبھی بھی اس جائداد کو اس پروپرٹی کو آگے سیل کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اقرار نامہ بے اور بے نامہ یعنی ریجسٹری دونوں میں واضح فرق اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف تو پہلا سوال ہے کہ کیا اقرار نامے کی بنیاد پر آپ کوئی بھی جائداد جو ہے وہ آگے سیل کر سکتے ہیں بلکل نہیں اقرار نامے کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کوئی بھی جائداد سیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کا بیانہ لیتے ہیں یا آپ ایگریمنٹ ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان کہ ایگریمنٹ دینے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ مہاہدہ کرتے ہیں کہ فلا نیٹ کو ہم اپنی نیکس ٹیمنٹ دے کے آپ سے ریجسٹری کروا لیں گے تو اقرار نامے کی بنیاد پر جو ہے وہ جائداد جو ہے وہ سیل آؤٹ نہیں ہو سکتی دوسرا یہ ہے کہ اقرار نامے کی بنیاد پر جائداد ٹرانسفر ہو سکتی ہے بلکل نہیں جائداد جو ہے وہ تب ٹرانسفر ہوگی جب بے نامہ یعنی کہ ریجسٹری سیل ڈیٹ آپ کے نام پہ ہوگی اس کے بعد آتا ہے کہ کیا اقرار نامہ سادہ کالس پر آپ تحریر کر سکتی ہیں بلکل نہیں اس حوالے سے ججمنٹ بھی موجود ہے دو ہزار چودان سی ایل ڈی نو سو بیس اس میں واضح طور پر جائداد نے بتایا ہوا ہے کہ جب تک آپ کسی بھی ایگریمنٹ کی ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے اقرار نامہ جو ہے اس کی جب تک آپ سٹیم ڈیوٹی جو پہ نہیں کریں گے تب تک وہ ایگریمنٹ ہوگا وہ کسی بھی اس کی قانونی حصیت بلکل نہیں ہوگی اس حوالے سے انہوں نے ایک سیکشن بتایا سیکشن نمبر 35 سٹیمپ ایکٹ ایٹین نائنٹی نائن کے تحت اگر آپ کسی بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ کی کسی بھی سیل ڈیٹ کی اگر آپ سٹیم ڈیوٹی جو ہے وہ پہ نہیں کرتے اگر آپ نے معایدہ کیا تو کم از کم آپ نے ایک سو رپے کا اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹیم پیپ پر لگانا ضروری تھا یہ دو ہزار چولہ کی ہے وقتاں فوقتاں جو ہے وہ سٹیم ڈیوٹی جو ہوتی ہے جو ہوتی رہتی ہے تو یہ دو ہزار چولہ کے لحاظ سے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سو رپے گا اگر سٹیم پیپ پر یہ تو ہوتا تب ہم یہ کہہ ہے اقرار نامے کو جو ہے وہ قانونی حصیت حاصل ہوتی تو اس لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب بھی اقرار نامہ کریں جب بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کریں تو معاہدہ اقرار نامہ بیہ کریں تو ہمیں جو ہے وہ اگریمنٹ سیل جو ہمیشہ سٹیم پیپ پر کے مطابق جو ہے وہ جتنے کا سٹیم پیپ پر وہاں پر لگنا چاہیے وہ ہمیں اس کے اوپر لگانا چاہیے وہ اگریوٹی ادا کرنے چاہیے تاکہ اس کی کوئی قانونی حصیت حاصل ہو تو یہ تو دو تین سوال تھے کیا اقرار نامہ صادقہ اس پر بلکل نہیں میں نے آپ کو کلیر لیے بلکل آپ اسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور اسے نہیں بھی کروا سکتے ہیں یہ تو آپ نے ایک قسم کا بیانہ دیا ہوا ہے آپ نے اس کو بیانہ دیا اور انہوں نے آپ کو ایک جو ہے وہ اگریمنٹ کے تحت اس کے اوپر ایک تحریح لکھ دیں جی فلان ایٹ کو جو ہے وہ اس نے بیانہ دیا ہے اور بقائج ازاد جو ہیں اور اس کے ریجسٹری کے طریق فلان ہوگی تو اس کو اگر آپ لوٹری پبلگر سے کروانا چاہتے ہیں تو تصدیق آپ وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اقرار نامے کو لکھتے وقت سب سے بنیادی چیزوں باتیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اقرار نامہ جب تحریح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس میں اس کو آپ چلنج بھی کرنا چاہے تو وہ آپ کے حق میں جائے تو اقرار نامے کو جب بھی آپ نے لکھنا ہے تو اس میں بقاعدہ طور پر یہ تفصیل درج کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی اس کی پیمنٹ دینی ہے جب بھی آپ نے اقرار نامے کو تحریح کرتے وقت جب آپ اس کو پیمنٹ دیتے ہیں دوسرے پرد کو جس سے آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ہمیشہ پی آرڈر پہ دیں یا چیک پہ دیں کبھی بھی کیش آپ اس کو نہ دیں کیونکہ چیک میں جب آپ دیں گے تو اس کے کوپی یا اس کا نمبر وہاں پہ تحریح ہوگا پی آرڈر دیں گے تو اس کا بھی ایک نمبر وقائدہ طور پر ہوتا ہے تو وہ بھی اس پہ تحریح ہوگا تو اس اقرار نامے کی ویلیڈی جو ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ جو قانونی سید اس کی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا سب سے اہم پوائنٹ جو ہے جائدات کی تفصیل لازمی لکھیں کہ آپ کس سے لے رہے ہیں پہلے کس کے نام پہ تھی اب اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوگئی ہے تو یہ تفصیل لازمی اس میں تحریح کریں نمبر ٹری پہ جو ہے وہ جائدات کا جو اس میں رائٹ اور لیفٹ جو چیزیں ہیں مطلب اگر آپ جائدات خرید رہے ہیں کس جناب پہ اس کے رائٹ پہ کون سا گھر ہے لیفٹ پہ کون سا گھر ہے اس کی بہر پہ کون سا گھر ہے اگر پلوٹ ہے تو اس کی بقائدہ ایجزیکٹ لوکیشن کیا ہے وہ لازمی وہاں پر لکھیں اس کے لازم نمبر چار پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی بے نامے پر اقرار اقرار نامے پر جب بھی آپ نے دستت کروانے ہیں تو دستت کے ساتھ اگوٹھا تم اپریشن لازمی لگوائیں جب آپ اگوٹھا وہاں مبالے کیا دستت سے اکثر افراد جو ہوتے ہیں وہ مکر سکتے ہیں وہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے سائل نہیں کیے تھے تو اس وحالے سے آپ وہاں پر تم اپریشن مطلب اگوٹھا لازمی لگوائیں اس کے ساتھ دو گوان ملکہ نہیں دو گوان نہیں اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ اکثر اقعاد ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایک گواہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ ایک گواہ سے جو ہے وہ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اگر وہ بندہ دوسرا بندہ اقرار نامے کہتا ہے یہ اقرار نامہ جھوٹا ہے تو وہاں پر گواہ ہم جو ہوتے ہیں وہ کم بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے کمز کم تین یا چارج ہوتے ہیں وہ گواہ زرازمی لکھیں اس کے بعد قبضہ جاداد اگر آپ نے کوئی اقرار نامہ کیا ہے تو آپ جاداد کا قبضہ فورا لیں یا ایک طریقہ اٹجسٹ کریں کہ فلان ڈیٹ کو میں نے اس کا قبضہ لینا ہے اگر آپ قبضہ نہیں لیتے تو اقرار نامے کی بنیاد پر جس کے جو قبضہ ہوتا ہے ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ جس سب سے سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ جاداد پر قبضہ کس بندے کا ہے اگر آپ کا پاس قبضہ ہے آپ نے اقرار نامہ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ضرور کوئی اگریمنٹ ہوا ہوگا جس کے تحت جو ہے اس بندے کو قبضہ دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے نمبر سکس پہ جو آتی ہے وہ طریقہ ریجسٹری کہ فلان ڈیٹ کو آپ نے جو ہے وہ مکمل رقم ادا کرنی ہے اور اس کی ریجسٹری کروانی ہے تو وہ طریقہ ہو سکے تو وہ لازمی مینشن کریں اس کے ساتھ شناختی کارٹ کے جو بھی گواہان ہیں جسے آپ خرید رہے ہیں جسے آپ جو آپ لے رہے ہیں یا پہ اور لے رہا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں لازمی لکھیں یہ چیزیں اگر آپ لکھیں گے تو ایک اقرار نامے کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ قانونی حصیت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھیں جب بھی اقرار نامہ بیہ کریں تو اس میں ان چیزوں کا خیار رکھیں تاکہ اس کی قانونی حصیت جو ہے وہ قائم رہے اور جب بھی آپ نے اقرار نامہ کرنا ہے تو آپ نے جو کم از کم جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ سادہ کا آگستہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے تحریر کبھی بھی نہیں لکھنی آپ نے ہمیشہ سٹیمپ ڈیوٹی ایکٹ کے تحر سٹیمپ پیپر لینا ہے اور وہ امتلکہ جو ہوتے ہیں عدالت کے اور امتلکہ جو جس سال میں دوہزار چودہ میں انہوں نے بتایا کہ جو سور پیلے کا ہونا چاہیئے تھا اب کیونکہ اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے تو آپ پانسو یا چھے سو کا جتنا بھی آپ لینا چاہیں تو آپ وہ لے کر وہاں پر بقیادہ اس پر تحریر لکھ سکتے ہیں ہمیشہ جو بندہ سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ اگر سٹیمپ پر نکلواتا ہے یا ایشو کرواتا ہے تو اس کی ویلیٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جو لے رہا ہوتا ہے اگر وہ نکلواتا ہے تو اس کی ویلیٹی تھوڑی سے کم ہوتی ہے کوشش کریں کہ جو بندہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے آپ کو کوئی چیز تو اس سے کہیں کہ آپ سٹیمپ پر لے کر آئیں تو اس پر وہ تحریر لکھیں تو ویلیٹی میں شاید زیادہ ہوگی تو امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کو سکھا ہوگا اجازت دیں اللہ حافظ